اینٹی سموگ ایکشن ٹین پر عمل درامت دکانے بازار اور شاپنگ مالز رات آٹھ بجے بند میریچ ہالز بجلی گیس انٹرنیٹ فون کے ادارے پابندی سے مستثنہ مذہبی اجتماعات اور تدفین سے متعلق سرگرمیوں پر اطلاق نہیں ہوگا ڈیپیٹی کمیشنر کو کسی بھی سرگرمی پر آئیت پابندی ختم کرنے کا اختیار ہوگا محکمہ ٹرانسپورٹ سویا ہوا ہے کچھ کام نہیں کر رہا یہ بسوں کے پیچھے جا رہے ہیں سب سے زیادہ موٹر سائیکل دھواں دے رہے ہیں ڈی جی ماہولیات صاحب سیدھے بادامی باگ جائیں بند کی گئی گاڑیوں کو چک کریں جس سے شاہد کریم کے سموگ تداروں کیس میں ریمارکس بولے کہہ کہہ کر تھک چکے ہیں سموگ آ رہی ہے کچھ کر لیں سکول بند کر دیئے کنسٹرکشن کو بھی تو دیکھیں حکومت کو کنسٹرکشن پر ایک ماہ کے لیے پابند بھی لگانے چاہئے سموگ اور آلودگی کے حملے برکرا شہر آج بھی دھوان دھوا آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر شرعہ ایک ہزار ایک ریکارڈ ٹی بی ماہرینگ ٹاف شیئرنگ کو ماسک کے بغیر باہر نہ نکلنے کا مشورہ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا ابھی دور دور تک کوئی ناموں نشان نہیں سموگ اروج پر محکمہ صحت بھی جا گیا پانچ لاکھ سلوجیکل ماسک سولہ روپیفی ماسک خریدنے کی تیاری پچاس ہزار این نے نائنٹی فائیف ماسک پانچ سو روپیفی ماسک خریدہ جائے گا ایک لاکھ آئی ڈوپس بھی خرید دے جائیں گے فرم سے ٹینڈر طلب اجلت میں ماسک اور ڈوپس مہنگی داموں خریدنے کا حدشہ سموگ کے باعث آن لین کلاسیز کے لیے سہولیات کا فقدان والدین کے لیے بچوں کو آن لین کلاسیز دلوانا مشکل ہو گیا بیشتر بچوں کے پاس سمارٹ فون یا انٹرنیٹ ہی نہیں بیشتر گھروں میں صرف ایک ٹیب اور بچے چار ہیں والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کو آن لین کلاسیز دلوانے کے لیے ہماری کوئی ٹریننگ نہیں لاہور کے مضافاتی علاقے دھونتی لپیٹ میں آگے موٹروے کیارہ گھنٹے ٹریفک کے لیے بند رہی لاہور ائرپورٹ پر فضائی ٹریفک کو مشکلات رہی ملکی اور غیر ملکی چودہ پروازیں تاخیر کا شکار ایک پرواز منسوک کرنا پڑی ٹریفک کے رفتار بھی تھننے لگی جناز پتال میں جدید ساؤتھ اپریشن تھیٹرز کا آگاز جراسیم اور بیکٹریریا کو خارج کرنے والا ائر ہینڈک یونٹ بھی نسک چالیس کروڑ سے جدید ترین جرمن مشنلی نسک کی گئی تھیٹر مستقبل میں ریبورٹک سرجری کی بھی صلاحیت رکھتا ہے چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ گوہر اجاز نے افتتاح کیا گوہر اجاز نے کہا ایک اور سنگے میل عبور کر لیا اگلے سال تک ایلوٹی یونٹ کا بھی افتتاح کرنے کا اعلان پاکستان کا بھارت کو قرارہ جواب آئندہ کسی آئی سی سی ایونٹ میں بھارت کے خلاف نہ کھلنے کا پلین وفاقی حکومت نے پولیسی گائیڈ لائن سے پی سی بے کو آگاہ کر دیا بورڈ آئی سی سی کو خطل کر بی سی سی آئی کے انکار کی وجوہات پوچھے گا سیری لنکا یا ویسٹ انڈیز کو بلانے کے لیے کام کیا جائے حکومت کی ہدا ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو صفائی کے لیے ساڑھے تین ارب جاری الڈیو ایم سی تین ہزار نئی سینٹیو ورکرز پھرتی کرے گی وزیرالہ فی سولر پینل منصوبے کے لیے چار ارب روپے جاری جوڈیشل کالونی نشتر پاک اور جوہر ٹاؤن سپورٹس کمپلیکس کے لیے بھی فنڈ سے منتقل محکمہ ستشلائج حلق نے ایم آر آئی مشین خریدنے کے لیے سات سو چونتیس میلین طلب کر لیے بند کوریڈور منصوبہ الڈی اے نے پچھتر کروڑ طلب کر لیے منصوبے کی روائز لاغت کے پیسی بند کے منظوری کے بعد فنڈ طلب کیا گئے سیکرٹی ہاؤزنگ کو ارسال فنڈ سے کونٹریکٹرز کی آدائیہ اور فینشنگ کا کام مکمل کیا جائے گا بابو سابو کی جانب سے سڑکوں کی کشادگی کے لیے بھی الگ فنڈ سرکار ڈیپٹی ڈیسٹرک ایجوگیشن آفیسرز کی تبدیلی پر کام شروع دوسرے مرحلے میں 119 ڈیپٹی ڈی ایوز تبدیل کیا جائیں گے لاہور میں 11 ڈیپٹی ڈی ایوز کو تبدیل کیا جائے گا لاہور میں صرف ایک ڈیپٹی ڈی ایوز تبدیل کیا گیا ڈاکٹر کامران کو ٹیسٹ کی بنیاد پر ڈیپٹی ڈی ایوز موڈل تاؤن لگایا گیا ایجوگیشن آفیسرز کی نا اہلی سے کروڑوں کا نقصان ایجوگیشن آفیسرز کی غلط سرمایہ کاری سے بورٹ کو چوالیس میلین کا دھجکا لگا ڈیسٹرک ایجوگیشن آفیسرز نے کم منافع پر بینک میں سرمایہ کاری کی آفیسرز کو ملنے والے پروفیٹ پر چھے میلین کا ٹیکس کاٹا گیا اوڈیٹر جرنل نے ٹیکس وصولی کی ہکارت کرتی سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گیس تکلر شہر کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس نایا گڑی شاہو گلچنی راگی اور دیگر علاقوں میں گیس کا فقدان شیڈیول متاثر بھاری برکم بل آتی ہیں گیس نہیں آتی خواتین پریشان کاری آزم بیوری سپو کے پیش نظر بند ممبران داخلے کی اجازت نہ ملنے پر سراپہ تجاج دولبا نے مال روڈ بند کیے رکھی پابندی کا اطلاق لائبریری پر نہ کرنے کا مطالبہ چنگیا مرسدو مین فیروزپو روڈ پر تجاوزات کی بھرمار مین روڈ پر چنگچی رکشا ڈرائیورز قابض ہو گئے خود ساختہ سٹینڈ بنا لیا گزرنے کی جگہ بھی نہ رہی بیہنگم بکشا پارکنگ اور تاجروں کے سٹرالز ٹرافیکی روانے میں خلل گیر کانونی رکافتوں کی وجہ سے سڑک مزید سکڑ گئے شہر کے علاقہ پارکس کی صورتحال دن بہ دن خراب جو اناسکیم پاپ پارک انتظامہ کے ادم توجہ کی بینٹ چڑھ گیا حفاظتی دیوارین جنگلے اور مرکسی گیٹ خراب گھاس ختم ہو گئی پودے بھی سو گئے گڑی شاہو ریلوے کانونی کا سیوری سسٹم ناکارا سڑک پر گندہ پانی جمع مکین آسیت میں مبتلاہ سبرج کے پانی سے تاہن اور بیماریاں پھیلنے لگیں ادھر منظور کانونی ہرپنسپورا میں سہولیات کا فمدان گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار فیروزپور روڈ بینک سٹاپ کا وارٹر فیلٹیشن پلانٹ خراب پلانٹ پر لگے تمام ناکارا ہو گئے کئی سالوں سے پلانٹ پر پانی کی سپلائی بن میاں میر پل کے نیچے لگا وارٹر فیلٹیشن پلانٹ بھی بن مکین مزرے صحت پانی پینے پر مجبو انٹرمیڈیٹ پارٹ ون دوسرا سالانہ امتحان ریاسی کے امتحان میں کنٹرولر زاہب میاں کا امتحانی سینٹر پر چھاپا جواد احمد کی جگہ جالی امیدبار گلزار سنیم پیپر دیتا پکڑا گیا جالی امیدبار کے خلاف ایو ایم سی بنا دیا گیا پنجاب پہ متعدد افسران کے تقرور تبادلے محمد اکبر سیکرٹری پروینچل ٹرانسپورٹ آتھارٹی تائینار محمد عثمان کو ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن محکمہ قانون لگا دیا گیا اہدوگر ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ محولیات مقرر لاہور پولیس کے افسران اور اہلکار بھی قانون تیشی کنجے میں رماسال پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف بہتر مقدمات اش کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر مقدمات درج کیے گئے بانی پی ٹی آئے کا نام میڈیا چینلز پر ڈسپلی نہ کرنے کے خلاف سمات وفاقی حکومت کی جانب سے اسسسٹنٹ اٹورنی جنرل سردار امیر حمزہ ڈوگر پیش سمات غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی جسٹس فاروق حیدر نے درخواس پر سمات کی تمام مقدمات یک جا کرنے اور جوڈیشنل کمیشن بنانے کی درخوا جسٹس شہباز علی کے رخصت کے باعث سمات غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی جلاو گیراو سمیت سانیہا نومے کے چار مقدمات پر سمات پولیس نے اسکری ٹاور حملہ میں دس نئے ملزمان کا سپلیمنٹی چالان جمع کروا دیا نئے ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم پرائم زون کمپنی میں ایک سو پچیس کروڑ کی کرپشن کا سکینڈل احتساب عدالت نے تین ملزمان کے جیڈیشیر ایمانوی چودہ دن کی توسیع کر دی ملزمان کو پچیس نیومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم ملزمان میں فہیم، انجو، ندیم انور اور احمد فیضان شامل ایڈمن جیس ندیم گلزار نے سمات کی انچورنس کمپنیز کی جانب سے رقم ادا کرنے کا معاملہ بیما پولیسی ہولڈرز کو تلبی کے نوٹس چاری انچورنس ٹربیونل کے جج علی اکبر کوریشی نے نوٹس چاری کے ٹربیونل نے پولیسی ہولڈر متاثرین کو چیک دینے کے لیے طلب کر لیا خلیلو رحمان کمر ہنی ٹریپ اور اخواہ کیس ملزمہ آمنہ اروج سمیت بارہ ملزمان کے جلشے رحمان میں چودہ دن کی توسی عدالت نے ملزمان کو پچیس نیومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا انسزادی تحشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج نے سامات کی ملیک احمد خان کی زیر اسدارت پنجاب اسمبلی کشگاس حکومتی اور اتحادی ارکان محکموں کی ناکس کار کردگی پر یک زبان حکومت جرائے پر قابو پائی یا ہم استیفہ دے دیتے ہیں پپلز پارٹی کے ممتاز چانگ کی گرچ برس امجد علی جاویت نے نادر سیکشن سیٹیفیکٹ اور ڈیکلریشن سیٹیفیکٹ کی فیصوں میں اضافے کو ظلم قرار دے دیا کہا ستر ہزار کمانے والا تیس ہزار روپے فیص کہاں سے بھرے گا سبائی وزیر مجتبہ شجور احمان نے پنجاب ایگری کلچر انکم ٹیکس ترمیمی بل دوہزار چوبیس پیش کیا آپوزیر لیڈر ملیک احمد بچر کا احتجاج کہا آئی ایم ایف کی محتاج حکومت ایک اور بل لا رہی ہے پنجاب اسمبلی کا بڑا عزاز خورم اجاز چٹھا نے کومن ویلت پارلیمنٹیرین آف تیئر کا ایوارڈ حاصل کر لیا رکن پنجاب اسمبلی نے ایوارڈ دادا والد اور عوام کے نام کر دیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکپی کا تبلیگی مرکز ٹرائیمنڈ کا دورہ تبلیگی جماعت کے اکابرین فاروق بھائی ڈاکٹر ندیم اشرف انوار غنی امتیاز غنی عبادلہ اور دیگر سے ملاقات اجتماع کے لیے شاندار انتظامات پر مبارک بادی دین اسلام کے لیے خدمات کو سراحہ بیرونہ ملت سے آئے شرکہ سے بھی ملے سبائی وزیر شافیح حسین کا ڈیویس روڈ پر نو تعمیر شدہ پیسیک ہاؤس کا دورہ مختلف شبوں کے لیے مختص حیثوں کا معاینہ کیا سبائی وزیر نے کام کے مایار کا بھی جائزہ لیا بولے پیسیک ہاؤس میں مختلف تفاتح کے منتقلی سے اکرائے قیمت میں کروڑوں کی بچت ہوگی مزیر سید خوضہ سلمہ رفیقی زیر سدارت اجراس امراض قلب کے مریضوں کو گھر مفت عدویات کی فراہمی کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا بولے مریضوں تک مفت عدویات کی فراہمی میں ایک اتاہی برداشت نہیں کریں گے چیئرمن وزیراعظم یود پروگرام رانا مشروط کی تلت پار کامت شہری شاہد کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی دوسری قسط کا چک دیا بولے محسن نقی کے سٹرکچر تبدیلیوں کے سمرات ملنا شروع ہو گئے میریٹ کو ترجیح اور منٹورز کے خدمات حاصل کی تنقید برداشت کی محنت سے کام کیا وزیر تعلیم سکندر حیات سے بریٹش کانسل کے سی ای او کی ملاقات پنجاب میں تعلیم کی شبہ میں دو طرفہ تعابون پر تبادلہ خیال پنجاب کے سات ازلا میں آؤٹ آف سکول بچوں کی تعلیم کے لیے مجھدر کا کوششوں پر بات جائیں ٹماتر اور پیاس کی پنجاب میں اب قلت نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ کا کارسٹ میں اضافے کے لیے تین ارب کا منفرد پروجیکٹ سبزیوں کے پلانٹر سپیریر اور دیگر ساری آلات پر ستر فیصد سبسڈی کا اعلان فارمر گروپس کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے امونسلے کیا جائے گا لاہور کی ترز پر صوبے میں ڈولفن فورس کا منصوبہ لٹک گیا تاہار سمرے پر کسی قسم کی پیش اپ نہیں ہو سکی پولیس حکام کے مطابق کٹیگری کے تائین اور پنج کی منظوری تک کوئی بھی پیش اپ نہیں ہو سکتی پولیس نے پیٹرولنگ کے بارہ سو ستر موٹر سائیکلیں خریدنے کی ڈیمانڈ کی تھی ناما سٹیج ڈراما رائٹر مونی راج انتقال کر گئے پھپڑا اور دل کے آرسے میں مبتلا تھی مونی راج کی عمر چوہتر سال تھی لا تعداد سٹیج ڈرامے تحریر کی کرپشن سے آگاہی اور خاتمی کا میشن نیب اور پنجاب یونیورسٹی کے زیرہ تمام وال آف کلچر پینٹنگ مقابلہ مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ کی شرکت طلبہ نے پنجاب یونیورسٹی گیٹ نمبر ون سے ملہکہ دیواروں پر پیٹنگ کی شہریوں کو کرپشن سے خاتمے سے متعلق آگاہی دیگے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاکیل احمد ریٹائٹ ہو گئے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس کی تعداد پینتیس رہ گئی ہائی کورٹ میں خالی آسامیوں کی تعداد پچیس ہو گئی چیف سیکرٹی پنجاب زاہد اکتر زمان کی سالگیرہ زاہد اکتر زمان کو افسران عزیز و اقار دوستوں کے مبارک بات کے پقامہ گورٹرنسٹ مال فیس فور میں آرٹ اینڈ کرافٹ کارنیوال مختلف شہروں سے آرٹسٹوں کے فن پارے پیش جیلری اور بیک سمیتیگر عرائشی سامان کے سٹالز شامل کارنیوال چار دسمبر تک جاری رہے گا باکسنگ ورلڈ کپ کے نام پر مبینہ فراڈ اٹلی بھیجوانے کا جہانسہ دے کر لاکھوں روپے ہتھیانے کا الزام متعصہ کلاری کیک باکسنگ فیڈریشن کے سیکرٹری تاہیر آباس کے خلاف ہٹ پڑے وزیراعہ اور فاقی وزیر داخلہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کوچ سائن بھٹی کی رقم واپس گلوانے کی استعداد موسیقی